موسیقی 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 کر لیکن بات مجھے کرنی ہے پاکستان کی اس پاکستان کی کہ جس کو محمد علی فاطمہ کے سائے میں سجایا گیا ہے کہ جس کو اقبال حالی اور عبدالحق کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ ہم ہی علی گڑھ کی تحریک چلانے والے ہیں کہ ہم ہی علی گڑھ کی تحریک چلانے والے ہیں ہم عبدالسید عبدالقدیر حکیم سید عبدالقدیر عبدالسطار عیدی عمجز سابری سفتے جعفر بنانے والے ہیں کہ ہم ہی دنیا کی بہترین فوج ہماری فوج ہے اگر میں یہ کہتوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم ابن رشدی ہی نہیں جابر بھی ہم کنڈی بھی ہم تبری بھی ہم الویرونی ابن سینہ عبدالحسن توسی بھی ہم شاعر میں شیرازی ہم نغمہ گری میں فردوسی ہم خیال ہے نیشہ پوری کا اور درد مرومی کی مسنوی بھی ہم سوز بنے تو پلے شاہ ہم ساز بنے تو وارشہ ہم عقل بنے تو شاہ لطیب ہم بج بنے وجدان بنے ہم سچل سرمس بنے ہم سچل سرمس بنے ہم سمندر ہیں غازی کے ہم قلندر شہباز ہیں قلندر کے کہ ہمارے ہی لیے اقبان میں کہا تھا دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ ہے نئی صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فخیری ہے خودی نبیچ غریبی میں نام پیدا کر شکریہ بہت اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی تقریر بہت اچھی تقریر مواد آپ کو بہت اچھا انداز آپ کو بہت اچھا آج جس قدر سکون میں میں ہوں مجھ سے زیادہ سکون میں کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے آپ کی جگہ پہ نہیں بیٹھا ہے آپ کو آپ کو اپنا کالیج کے سامنا یاد آ رہا ہے بلکل بلکل میں نے اب تک جتنے کامپیٹیشنز دیکھیں ایک بچہ وقار جو آج نکل گیا ہے میں یہ کہہ رہی ہوں اور اب بھی میں اپنی زبان پر قائم ہوں کہ مجھے اس بچے کے اندر اپنا بچپن نظر آیا اس کی شولہ بیانی میں بچپن میں اسی طرح ڈیویٹس کرتی تھی لیکن یہ بچے جو آج یہاں پر موجود ہیں یہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہے یہ ایسے نہیں آئے ہیں یہ تقاریری مقابلوں میں سے چن کر لائے گئے ہیں تو یہ بہترین چیز ہے بیسٹ آف دی بیسٹ ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تقاریر ہمارے زمانے بھی ہوتی تھی لیکن آپ لوگ ہم سے بہتر تقریر کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں there's no question about it mashallah پاکستان کے سب سے بہترین دیپیٹرز لاح کے آپ نے سامنے کھڑ کر دی یہ ایک کریم پوری اور اس میں سے ایک چننے کے لئے کہہ رہے ہیں آپ تو ڈاکٹر فضل کو یاد کیجئے میں سے بہترین کو یاد کر رہی ہوں کیوں ڈاکٹر صاحب آپ یہاں سے کیوں گئے اور آج میرے گال سے ڈاکٹر صاحب کی لیکن ختم ہو جاتی ہے آج لیکن ختم ہو جاتی ہے آج سے میری الحمدللہ شروع ہوتی ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں حمزہ تارک صاحب تشریف لائیے پلیز حمزہ تارک صاحب خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اور حمزہ تارک صاحب دو منٹ آپ کے پاس ہوں گے اس کے بعد آپ کو بیس سیکنڈ ہوں گے اجازت لیجئے اور شروع کیجئے بسم اللہ صدر علی وقات آج کے موضوع خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر کوئی سنجیدہ مقرری نے کچھ زیادہ سنجیدہ لیئے لیکن میرا خیال ہے انہوں نے تقرید کم کیا سٹیپ زیادہ لگائے ہیں ذرا غور فرمائے میرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر صدر علی وقات خام خامے لال پیلے ہو رہے تھے علی وقات حلنگے غریب آدمی کو لال پیلے ہونے کا کوئی حق نہیں ہے غریب آدمی تو بیوی پہ روب نہیں ڈال سکتا اور یہ پوری کون پہ روب ڈال رہے تھے صدر علی وقات میں غریب آدمی ہوں میں نے یہ خود سے عہد کیا تھا کہ خودی نہیں بیجنی غریبی میں نام پیدا کرنا ہے محنت مذہوری کرنی ہے خودی نہیں بیجنی فقی بیجنی ہے علی وقات میں آپ کے لئے لائے ہوں کراچی کی علمشور چرنگی فقی علی وقات آپ کے لئے لائے ہوں کراچی کی علمشور چرنگی فقی رات کے بارہ بجے ایک بجے تین بجے کسی کے پیٹ میں کراچی کا پانی پینے کے وقت دردو گبرانہ نہیں بائی کی فقی کا ایک چمچ پندرہ منٹ میں بندہ چڑپ کے نہ مر جے تو پیسے واپس علی وقات آپ کے بھئی نے خودی نہیں بیچی محنت مذہوری کر رہا ہے اور غریبی میں نام پیدا کیا ہے صدری علی وقات میں نے آپ کو بتایا میں غریب آدمی ہوں علی وقات خودی بیچے بغیر غریبی میں نام پیدا کرنا بہت مشکل ہے لیکن آپ کے بھئی نے محنت کی ٹی وی ون میں ایک تقریر کی ایک نام بنایا ہے میں نے پہلے تقریر کے بعد دوسری تقریر میں بتایا تھا کہ بھائی کے چار رشتے بھی آئے ہیں اور آپ کے بھائی نے غرور نہیں کیا لیکن اس کیمرے والے بھائی کی وجہ سے چاروں رشتوں نے نہ کر دیا اب آپ پوچھیں گے وہ کیوں پہلی تقریب میں بھائی نے کیمرے کے آگے کینڈی کیم والا فیلٹر لگایا تھا بھائی پیارا لگ رہا تھا دوسری تقریب میں اصل چیرہ دکھا دیا چاروں رشتوں نے نہ کر دی علی وقہ رشتے میں نے اندازہ لگایا غریب آدمی کے لیے غریبی میں نام پیدا کرنا بہت مشکل ہے اور دور غریب آدمی کا شادی کرنا بہت مشکل ہے سامینے محترم آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں غریب شوہر اپنی ساری خودی بیوی کی قدموں میں بھی رکھ دے لیکن غریب شوہر کی بیوی اس سے وہی حال کرتی ہے جو بلی چوہا ماننے کے بعد کرتی ہے مطلب ہے کھاتی نہیں ہے اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے علی وقہر اس غمزہ قوم کے چہرے پر مسکراہٹے میں کھیلنے کے لیے مزا اپنے جگہ لیکن اقبال کا یہ پیغام میں اپنے دل سے مانتا ہوں خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر آپ کی سماعتوں کا بے ہے شکریہ با 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 سر اب مجھے بتائیے میں واقعی آج شکر دا کر رہا ہوں کیونکہ یہ نے بھی بہت کمال کیا ہے لگا 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 جو کرتا اللہ میں بلکل بہت اچھی تقریر تھی اور آپ نے واقعی کھیبادت کا کام کیا دلوں کو خوش کرنا اور آپ کی تقریر بہت اچھی تھی آپ بڑے اچھا اندازہ سکو لے کر آئے لیکن موضوع پہ آپ کو ہر چیز پہ رہنا چاہیے یعنی چونکہ آر ڈی پیٹرز بھی ہیں فائنل بھی ہے اگر کوئی فنی موضوع ہوتا اس کو اپنے اچھا کیا ہے یعنی ہمیں بہت مزا آیا ہے لیکن اس کا فیصلہ ہم نے باقی اوروں کو سن کے بھی کرنا ہے لیکن جتنی تقریر آپ نے کیے یہ ایک بات ہے کہ موضوع کیا تھا اور اس میں آپ کے سنداز سے موضوع کو لے کر رہا ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن آپ کی تقریر بہت اچھی تھی میں نے سن کے مزا آیا اور لوگ خوش ہوئے اس بیرہ روی کے دور میں خوش ہو جانا انسان کو خوش کرنا بہت بڑی عبادت کا کام سب سے زیادہ مجھے وہ کیمروین والی بات پر مزا آیا بچوں تم باہر نکلنا ٹی وی ون کے کیمروین تمہیں بتائیں گے اچھی طرح یہ اگر کوئی مزا آیا اگر ہم ان کو پہلے بتا دیتے ہیں تو میرا خیال ہے بہت ہی بہترین تقریر انہوں نے کی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ پہلے کسی نے بھی آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ مزا پہ کرنے ہی ہے مزا ہاں تو نہیں تھا لیکن سنجیتا ٹاپک کمان تقریر اور اس حساب سے میں اس کو الگ ریٹ کروں گی لیکن یہ ہے کہ جو تقریر کا آپ کا انداز تھا بات کرنے کا انداز تھا جو مواد تھا ایزا مزایا تھا اور آپ بہت اگر مزا کے انداز میں آپ کوئی بھی تقریر کریں گے بہت اگر جنگی یہ سب سے اچھی بات پتا ہے کیا ہے جو کمیڈین ہوتا ہے جو ہساتا ہے لوگا وہ خود نہیں ہس رہ ہوتا آپ کے لئے شیر پیش کروں گا اور اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ اگر لیکن اکسر لوگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ شکستہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے بہت روتے ہیں وہ جن کو لتیفہ یاد رہتے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ مشرک بہتا خوابار صاحب تشریف لے کے آئیے خودی نبیچ غریبی میں نام پیدا کر بڑے شولہ بیان مقرر ہیں اور بڑا نام کم آیا ہے انہوں نے یہ بھی ان کا تعلق بھی بنجاب سے ہے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں آئیے بات کرتے ہیں دو منٹ آپ کے پاس ہیں اس کے بعد بھی سیکنڈ کا ٹائم ہوگا اجازت لیجی شروع کیجئے درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات صدر علی وقال افسوس ہوا کہ مجھ سے پہلے آنے والے مقرر نے اقبال کے خودی کے تصور کو یہاں پر مزاک بنایا افسوس ہوا علی وقال اخبار کی خبر کا وہ ٹکڑا میرے ذہن سے نہیں اترا کہ کراچی کی گرت آلوت گلیاں گھر کی دہلیز پر رکس کرتی ہوئی خربت و افلاس کے گہرے سائے اور ایک معصوم علی وقال وہ معصوم کے جس کی آنکھوں میں مستقبل کا خواب تھا لیکن اس کے کندھوں پر کچھرے کا دھیر تھا علی وقال وہ معصوم وہ معصوم کراچی کی سڑکوں پر بھٹے ہوئے لباس کے ساتھ ٹوٹی ہوئے جھوٹی کے ساتھ کچھرے کے دھیر کی طرف جاتا ہے اس آج کے ساتھ کہ وہ کچھرہ اکٹھا کر کے اپنے لیے کاغذ کلم اور کتاب خریدے گا لیکن علی وقال وہ اقبال کا شاہین کراچی کی سڑکوں پر نگے پاؤ سخت گرمی میں علی وقال وہ کچھرے کے دھیر سے اپنے خواب چھنتا ہے اور اپنے لیے کاغذ کلم اور کتاب خریدتا ہے اور فانوش خان بن کر اس عالم میں نمدار ہوتا ہے اور پاکستان کا نام روشن کر کے نوجوانانے پاکستان سے کہتا ہے کہ دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر صدرِ عالی وقال میں خودی کو بیچ کر امیری میں نام پیدا کرنے کا مشورہ دیتا اگر میں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ پر پتھر باندھ کر پتھر ٹھوتے ہوئے نہ دیکھتا میں خودی کو بیچ کر امیری میں نام پیدا کرنے کا مشورہ دیتا اگر میں مولایک کائنات کو خوشک روٹیاں پانی میں بھگو بھگو کر کھانے پر نہ دیکھتا میں خودی کو بیچ کر امیری کا مشورہ دیتا اگر میں نواسہ رسول حسیل ابن علی کو دین کے خودی بچانے کے لیے اپنے اہل و آیال کے خون کا نظرانہ بیش کرتے ہوئے نہ دیکھتا میں خودی کا تصور میں امیری کا مشورہ دیتا اگر میں یدیموں کے سر پر دست شکت رکھتے ہوئے عبدالستار عیدی کو نہ دیکھتا عالی بکار یہ تمام تلائل یہ تمام ثبوت اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ لیڈیز این جیلمن چھوٹا سا ایک بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد کہیں مجھائیے گا چار لوگ ہمارے ساتھ ہے چار بہترین لوگ انہیں تقریر کی ہے اور ان میں سے کسی ایک کو پھا جا کے جانا ہے چار لوگ ہمارے ساتھ ہے اللہ کی نظار یسے بلکی زندگی